نمازکار دوستو میں ہوتے انبیر میں سوگت کروں گا سب کا اٹیویکیشن کا نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں دوستو اس بھی میں بات کریں گے ابنستان اور آلینڈ کے اندر ہونے والا جو ٹی ٹوائنڈی سیریز کا آخری میچ اور تین گھنٹے ایک کس منٹ کے بعد شروع ہونے والا ہے دوستو تو ویڈیو شروع سن تک جرور دیکھنا تاکہی اس ویڈیو تھوڑا سا لنبا ہو سکتا ہے کیونکہ اس مول لکھ کے ساتھ گرانڈ لکھ کے بارے میں بات کرنے والے اس ویڈیو میں تو چلے بھیڈیو شروع کرتا ہے لیکن شروع کرنے سے پہلے اپنے ابھی تک ہماری چینل پر نئے ہو تو یہ چینل آپ کے لیے سبسکرپ کرنا بہت ہی ضروری تھا کہ آپ لوگ دیکھ سکتو یہ جو میچ ہے سارے کے سارے میچے ہم لوگ جیت رہے دیکھ سکتو سارے کے سارے نیچے جائیں گے تب بھی سارے کے سارے میں سے ہم لوگ جیت رہے ہیں دوستو تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرپ کر لو اگر بہت سائے روپے جتنا چاہتے ہو تو چلو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرپ کے جو بٹن ہے ویڈیو کے نیچے ہے لال کلر کے اس کو دبانا ہوگا اس کے ساتھ ایسے گھنٹے کر کے بیل آئیکن آئے گا دوستو اس کا بھی دبانا ہوگا تاکہ میں جب ویڈیو ڈال دوں سب سے بہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے آن لائن منی اس کا بھی جوائن کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ فائنل ٹیم ادھر مل جاتے ہیں اور جو جتنے والا جو پوائنٹ ہوتے ہیں اور جو میچ کے انیلائیسز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آن لائن منی چینل پہ کرتے تو اس ٹیلی گرام چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس پر دے دیا آپ لوگ جا کے جوائن ہو سکتے ہو بلکل فری ہے تو فائنل ٹیم بھی ادھر مل جائے گا تو چلے بات کرتے ہے ویڈیو کی تو دوستو یہ میں آگے ہوں جو ٹیمز ہے ٹیمز کے اندر تو پہلے اگر بات کرے تو گہری ویلسن ہے ویکٹ کی بار اپشن کے جو آج کھل سکتے ہیں لوگ ٹھاکر کے جگہ پھر گری ویلسن جو ہے دوستو یہ ٹی ٹوینٹی کے ایک اچھا بیٹسمن ہے الیلینڈی طرف سے لوگ ٹھیکر سے جیادہ اچھا اپشن ہونے والے یہ گہری ویلسن اگر لوگ ٹھیکر کھلے تو یہ آپ کے لئے بلکل اچھے بھی نہیں ہونے والا ہے دوستو تو اس کو پک مت کرنا میں تو اس وقت رمان لگرباج کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ پارسات کے ساتھ تھوڑا اچھا پوائنٹ بھی دے رہے ہیں تو اس لئے میں رمان اللہ گرباج کو سلیٹ کر رہا ہوں اگر گری ویلسن کہلے تو اس کو لینے کی میں کوشش کروں گا چلیے بیٹسمن کی بات کریں تو پہلے اگر نام آتے ہیں پرل سٹرلنگ کی تو اس کو میں سلیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کیپٹین کے لئے بہت ہی شندر اپک ہونے والے اگر ایلنڈ پہلا بیٹ کرے تو پول سٹرلنگ آپ کے لئے بہت ہی شندر پک ہونے والے دوستو اسپین کے تلپ بہت ہی کمجوری لگ رہا ہے اس وقت لیکن اتنی اچھی کمجوری پلیار یہ نہیں ہے دوستو بلکل مضبوط ٹیکنیکل مضبوط پلیار ہے دوستو تو میں پول سٹرلنگ کو سلیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اگر بات کرے تو انٹری بیل برین ہے جو کی اس وقت تھوڑا سا اچھے فارم پہ بھی ہے تو میں اس کو سلیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اگر بات کرے تو کیوینو برین جو کی ایک ہارڈ ہیٹے بیٹسمن ہے بہت ہی اچھے سے بال کو ہیٹنگ کر لیتے تو یہ تینوں کے میں سلیٹ کر لیا اس کے بعد اگر بات کرے تو حضرت اللہ جزائی جو ہے دوستو یہ اوپن کرنے والا ہے افغانستان کی طرف سے اور بہت ہی مضبوط ایک بیٹسمن ہے تو میں اس کو بھی سلیٹ کرنا چاہوں گا تو یہ چاروں کے چاروں بیٹسمن میں ٹاپ آرڈر کے لے لیا آپ لوگ ایک کم کر سکتے ہو اگر چاہتے ہو تو انڈری بیل برین کے جگہ پہ اس کے جگہ پہ آپ لوگ لے سکتے ہو نجیب اللہ جدران کو اور ازگر افغان میں سے کسی ایک کو تو دوستو نجیب اللہ جدران کے اگر بیٹنگ آ جائے تو یہ ٹی ٹوئنٹی کے ایک افغانستان کی طرف سے سپیشیلسٹ ہو سکتے دوستو بہت ہی تیزی کے ساتھ رن بناتے ہیں ہی ڈی ٹیکٹر بھی آپ کے لیے بہت ہی شندر پوائنٹ دے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے گرینڈ لک کے پیک ہوگا اس کے ساتھ میں ریکس نہیں لینے والا ہوں کیونکہ اتنی اچھی پلیئر نہیں ہے نمبر فائب سیکس پہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور بہت دھیرے سے رن بنا رہے ہیں تو چلو یہ ہو گئے بیٹسمن کی بات بیٹسمن کے بات کے بات بیٹسمن کے بارے میں بات کرنے کے بعد یہ آتے ہیں آل راؤنڈر کی بات تو محمد نبی ہے ایٹی وان پائنٹ سیونٹی فور پارٹسن لوگوں نے اس کو لے رکھ کے میں اس کو سیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بولنگ تو کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ بیٹنگ بھی آ جاتے ہے تو اچھے کر لیتے ہیں دوستو تو گلو بہت دنے بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتے آپ کے لیے تو میں اس کو سیلیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بیٹنگ تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے بیٹنگ کرنے میں تو میں گرت دیلانی کے ساتھ جا رہا ہوں جو کی ایک اچھا پلیار ہے سمی سینگ بھی آپ کے لیے بہت ہی شندر اور اچھا پک ہو سکتے لینا چاہتے ہو تو بالکل لے سکتے ہو تو میں اس وقت ان دونوں آل راؤنڈر کے ساتھ جا رہا ہوں اب لوگ شمی اللہ سینواری کے ساتھ جا سکتے لیکن بہت زیادہ ریسک رہے گا کیونکہ سیکنڈ میں اس کو بیٹنگ بالنگ آ نہیں پایا تو یہ ہو گئے بات اب لوگ جا سکتے ہو جو گلو بیدی نیپ کپٹن ہے اس کے ساتھ ایک اچھا اپشن ہے بالنگ اپشن کا اگر بات کرے تو پہلا نام آتا ہے وارڈ کا نمبر ون ریسیت کان تو میں اس کو جروح سیلیٹ کر لوں گا مجھے تو لگ رہا ہے ریسیت کان آجے بلکل کھیلنے والے نہیں ہے کیونکہ اس کے جگہ پہ جو کوئیس احمد ہے یہ بھی کھل سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے دوستو یہ اسیت کان مجیب اور کوئیس احمد تینوں کھل سکتے ہیں کریم زیانت اور جو سپور جدران ہیں ان دونوں میں سے کسی کو ڈروپ کر کے یہ کوئیس احمد کو لے سکتے ہیں ٹیم منیزمنٹ کیونکہ اپگرنستان میچ تو پہلے سے ہی جیت چکا ہے اگر بات کریں تو کریم جنت اور جو سپور جدرانے دونوں کو ڈروپ کرنے کے بعد ٹیم نبی الہاک اور کوئیس احمد کے بھی ساتھ جا سکتے دوستو تو ٹیم منیزمنٹ کو بہت ڈپینڈ کرے گا تو میں اس وقت ان دونوں کو بلکل پک کروں گا اگر چینج کچھ آئے تو وہ میں ٹیلیگرام پا جرور بتا دوں گا تب لوگ جا کے جوائن ہو سکتے ہو تو چلے نیچے بات اگر تو کوئیس احمد آپ کے لیے آج کے ایک مینز میں بہت ہی شندر گرنڈ لیک کے لیے اپشن ہو سکتے کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئیس احمد جرور کھیلنے والے ہیں نبی الہاک بھی ایک بہت ہی اچھا پلے آ رہے ہیں آپ لوگ بلکل اس کے ساتھ جا سکتے ہو اگر کھیلے تو تو اور دو اپشن بچے ہمارے پاس جن میں سے میں لینا چاہتا ہوں ریڈ رینکنگ کو چونکہ سوری آئیلینڈ کی طرف سے اچھا فارم پر بھی دکھا رہا ہے اس وقت اور ایٹ فائنڈ فائیو کے کریڈٹ میں میں سیمی سینگ کے ساتھ جا رہا ہوں جو کی بیٹنگ اور بولنگ تھوڑا سا اچھا کر لیتے ہیں ایک ویکٹ کے سمن پوائنٹ دے سکتے آپ کو پچیس پوائنٹ تو یہ ہو گئے ٹیمز کے بعد میں کر لیتا ہوں کنٹینیو کنٹینیو کرنے کے بعد اب لوگ جا سکتے ہیں یہ جو سپور جادرہ نے اس کے ساتھ ساتھ جو سمی سینگ ہے اس کو ڈراب کر کے اب لوگ جا سکتے ہیں سپور جادرہ کے ساتھ کیپٹن بیسکٹ نوشن کی بات کرتے ہیں تو رامان اللہ گروباز آج کی مینچ میں اگر کھیلے تو کیپٹن کے لیے ایک اچھا آپشن ہونے والا ہے آپ کے لیے آپ گنستان کی طرف سے اور پول سٹیلنگ آپ کے لیے کیپٹن بیسکٹن کے لیے اس مول لگ گرنڈ لگ میں بلکل اچھا آپشن ہونے والا ہے تو میں سٹیلنگ کے ساتھ ایک اپٹن جانے والا ہوں اٹری بال برین کے بات کریں تو یہ بائütfen کے لیے اچھا اپ کھو سکتے آپ کے لیے کیبھن برین بائیسکٹن کے لیے وقت اپنگ گرنڈ لگ کی بات کریں تو حضرت اللہ جاجائی جو ہے دوستو یہ آپ کے لیے کیپٹن کے لیے اچھا اپٹن کو ہو سکتے اپلگ چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اس کے ساتھ سمی سنگ بہر آپ کے لیے ایک بائیسکٹن کے بہت ایک شاندر اپشن ہونے والے ہیں محمد نبی بھی ایک اچھا اپشن ہے کپٹن کے لیے گرت دلانی بھائیس کپٹن کے لیے اچھا پک کپٹن کے لیے آپ لوگ ٹائگر سکتے گرت دلانی کے ساتھ لیکن تھوڑا سا رسک رہے گا رشت کان کپٹن بھائیس کپٹن کے لیے بلکل ایک اچھے پک ہو سکتے آپ کے لیے کپٹن کے لیے اتنی اچھی نہیں اگر لاسٹ میچ کی طرح اس کو ایک ویکٹ مل گئے تو آپ لوگ جارو ہر جاؤ گے تو بات کریں مجیب الرحمن کی تو مجیب الرحمن بھائیس کپٹن کے لیے اچھا پک ہو سکتے آپ کے لیے اور ویڈ رنکنگ جو ہے یہ کپٹن کے بھائیس کپٹن کے لیے بلکل اچھے پک نہیں ہونے والے تو یہ ہو گئے ٹیمز کے بعد ٹیم کو میں کر لیتا ہوں سیب تو بھائیس کپٹن میں ریسیت خان کو اس وقت بنا رہا ہوں اور میں ریسیت خان کے ساتھ ہی بھائیس کپٹن کے روپ میں جا رہا ہوں دوستو یہ ٹیم میں پہلے ہی کر لیا تھا دوستو یہ ہمارا ٹیم ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیم رامانولا گربز ویکٹ کے پر رہنے والا ہے حضرت اللہ جزائنری بیلبرین ہے کے بھی نبر رینڈر پلس ٹیلنگ بیٹسمن پلس ٹیلنگ کپٹن رہے گا ریسیت کن بائیس کپٹن رہنے والا ہے مجیب الرحمن ریڈ رنکن جو ہے یہ بولا رہے گا اس کے بعد محمد نبی ہے گرت دیلانی ہے اور اسیمی سینگ ہیں یہ ہو گئے آل راؤنڈر کے بعد تو آپ لوگ اس ٹیم کے سکن شٹ لے سکتے تھوڑا سا اچھا ٹیم ہے آج کے میں ہو سکتے ہیں اگر رہیس کن مجیب الرحمن کہہ دے تو اور ایک ہو سکتے ہیں کہ محمد نبی کو ڈراؤپ کر کے آپ لوگ جا سکتے ہیں جو کپٹن ہے گلو بیدی نیو اس کے ساتھ تھی ہو گئے میں آج کے بعد ویڈیو ختم کریں ختم کرنے سے پہلے اپنے ہوئی تک ہمارے چیل پر نئے ہو تو جلدی سبسکرپ کر لو سبسکرپ بٹن ویڈیو کے نیچے لال کلر کے اس کو دبانا ہوگا اس کے ساتھ ایک گھنٹے کر کے بیل آئیکن آئے گا اس کے بھی دبانا ہوگا تاکہ میں جب ویڈیو ڈال دو سب سے بیل آپ کے پاس پہنچ جانا چاہیے تو جلدی سے جاؤ چیل کو سبسکرپ کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو اگر اچھے سے اچھے ٹیم چاہتے ہو تو اور یہ تو کو فائنل ٹیم نہیں ہے فائنل ٹیم پانے کے لیے ہمارا جو ٹیلیگرام چینل ہے آن لائن منی وہ آپ لوگ جائن ہونا بہت ہی جروری ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن بکس بات دے دیا آپ لوگ کے جا کے جائن ہو سکتے ہو بالکل فری ہے تو جائن کر لو تو آج کے ویڈیو پھر اتنی ملتے کے لیے میں ایسے بہلے تھانکی بھائی بیسٹ اف لکھ